جب امام حسین کی آواز خیام کے اندر پہنچی تو تمام اہل حرم کا گریہ زاری بلند ہوا امام حسین یہ آہو زاری سن کر خیام میں آئے حضرت نے تمام اہل و آیال کو خاموش کرا دیا لیکن علی اصغر مسلسل رو رہے تھے حضرت امام حسین نے فرمایا میرے اصغر کو میرے پاس لاؤ تاکہ ان سے کچھ باتیں کر لوں جناب علی اصغر حضرت کے ہاتھوں پر آئے امام حسین نے دیکھا کہ پیاس سے نڈھال ہیں تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے جس سے تمام وہاں جمع دیکھ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے مولا دو دن ہو گئے پانی اور گزہ نہ ہونے کی وجہ سے اصغر کی ماں کے سینے میں دودھ خوشک ہو گیا ہے اور یہ بچہ پیاسا اور بھوکا ہے حضرت بچے کی حالت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ پیاس کی شدت میں جل رہا اور مسلسل آنسو بہ رہا ہے تو حضرت امام حسین نے زلجنہ کی ذین پر سوار ہوئے اور اپنے بیٹے کو لے کر اور اپنے بیٹے کو لیے میدان میں آئے اور بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا پھر بلند آواز سے کہا اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق میں قصوروار ہوں تو اس بچے کی کوئی قصور نہیں آنکھیں کھولو اور دیکھو کی کس طرح پیاس سے تڑپ رہا ہے یہ بچہ اے لشکر والوں ایک گھوٹ پانی دے دو تاکہ اس بچے کی جان بچ جائے اگر مجھے پانی نہیں دیتے ہو تو آؤ یہ بچے کو لے جاؤ خود پانی پلا دو اور پھر مجھے واپس کر دو تاکہ اس کی ماں کے حوالے کر دوں ملعون نے جواب دیا کہ میرے بغیر ایک گھوٹ پانی آپ کو اور آپ کی اولاد کو نہیں دیں گے اس دوران حرملہ بن قاہل نے تیر مارا حرملہ کا تیر علی اصغر کے گلے سے گزرتا ہوا امام حسین کے کاندھے پہ جا لگا امام حسین نے اصغر کے گلے سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا پھر بچے کو نیچے میں لائے اور ماں کو دیا اور فرمایا اپنے بچے کو لو اس کے دادا نے کوسر پلا دیا ہے کربلا کے میدان میں وہیں علی اصغر کو شہید کرنے کے بعد اب باری آیا حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا حضرت امام حسین کے جنگ کے دوران تلوار کی ایک ضرب بھی جست مبارک پر لگی البتہ تیر نیزہ پتھر عمود کے زخم بدن پر زیادہ تھے اور تیر کی کسرت ذرہ کے حلقوں میں پیوست تھی اور بدن اتھر کا کوئی مقام زخم سے خالی نہ تھا لیکن اس وقت تک تلوار کا ایک بھی زخم جسم پر نہ لگا تھا کیونکہ کسی کو جرات نہ تھی کی نزدیک آئیں اور تلوار کی ضرب لگائیں جبکہ تیر تیز بارش کی طرح ہر طرف سے آتے رہے اور امام حسین ان تیروں کو اپنے سینے چہرے اور گلے میں برداشت کر رہے تھے اور فرماتے کی تم بہت بری امت ہو تم نے اپنے پیغمبر کی اطرت سے برا سلوک کیا ہے حضرت امام حسین نے جس قدر بھی نصیحت فرمائی کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ ان کی بے شرمی اور بے حیائی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا حضرت امام حسین میں جس قدر قوت و قدرت تھی اس کے مطابق جہاد میں سستی نہ کی بلکہ مسلسل جنگ جدال قتل و قتال میں مشغول رہے حتیٰ کہ زخموں کی کسرت اور زخموں سے خون بہ جانے کی وجہ سے کمزوری اور ضعاف ہونے لگا اس کمزوری کی حالت میں ملون ڈرتے ڈرتے قریب آیا اور امام کا انتحان لینے کے خطر پہلے گالی بکی امتحان اس چیز کا لیا کہ شاید امام حسین کمزور نہ ہوں بلکہ محض کمزوری کا اظہار کر رہے ہوں اور آچانک حملہ کر دیں اور میں جہنم واصل ہو جاؤں جب ملون نے دیکھا کہ امام کا جواب دینے کا حال بھی نہیں ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت میں قوت اور قدرت جنگ کے لیے کمزور پڑ گئی ہے اس لیے اس کا دل مضبوط ہو گیا تلوار غلاف سے نکالیا اور اس قدر زور سے تلوار حضرت کے سرِ اقدس فرماری کی سر پر موجود امامے کے دو حصے ہو گئے اور امامہ سر سے گر پڑا اور سر سے آبرو تک شکاف ہو گیا حضرت نے اسے بددعا کی اس ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیئے اس نے امام کو گالی بکی اور تلوار کی ضرب لگائی سرِ مبارک پر آبرو تک شکاف ہو گیا حضرت امام حسین نے زخموں کو کپڑے سے باندھا اور دوسرا امامہ اس پر باندھی اور بددعا کی اس ہاتھ سے نہ کھائے گا نہ رہے گا اور مجھے خدا ظالموں کے ساتھ مشہور کرے گا امام علیہ السلام کی بددعا کے حصر سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے گویا کی لکڑی کے ہو گئے اور مسلسل فقیر ہوتا چلا گیا اور اپنی زلت کی حالت میں واصل جہنم ہوا حضرت امام حسین کے امامے کے نیچے ایک رشمی ٹوپی تھی اس ٹوپی کو بھی ملعون نے چرا لیا جنگ کے بعد گھر آ کر اس نے بیوی سے تشت مانگا اور ٹوپی کو دھونے میں مشغول ہو گیا اس کی بیوی نے رونا شروع کیا اور کہا ہائے افسوس تجھ پر کی فرزند پیغمبر کو قتل کیا اور ان کے سر کی ٹوپی کو چرا کر گھر لائے ہو خدا کی قسم اب اس گھر میں میں نہیں رہوں گی وہ ظالم اٹھا اور عورت کے پیچھے آیا چاہتا تھا کہ تمانچہ مار کر عورت کو واپس لائیں اسی وقت تک اس کے ہاتھ جسم سے کٹ گئے حضرت امام حسین کی بددعا اس پر تاریح ہو گئی جب امام علی مقام زین سے زمین پر آئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور گلے سے تیر نکالا بی بی زینب نے جب بھائی کو اس حال میں دیکھا تو غمزدہ ہو کر ابن سعید سے کہا اے ظالم میرے بھائی امام حسین قتل ہو رہے ہیں اور تم تماشا دیکھتے ہو ابن سعید نے اس وقت اس قدر گررایا گریہ جاری کیا کہ آنسو اس کے رخصاروں اور داڑھی پر بھنے لگے لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور بی بی کو جواب نہ دیا جب بی بی نے دیکھا کہ ابن سعید نے بے پروائی کی اور جواب نہیں دیا تو مجبورا لشکر کی طرف دوڑھی اور فرمایا کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہیں لشکر سے بھی کوئی جواب نہیں آیا تو چار اس مقام پر آئے جہاں بھائی گرے ہوئے تھے بھائی کا تواف کیا اور کسی کو بھائی کے قریب نہ آنے دیا حضرت امام حسین نے بہن سے فرمایا اے بہن میرا دل ٹوٹ گیا ہے تم جلدی خیمہ میں پلٹ جاؤ جب امام علیہ السلام غشی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے تو شمر قریب آیا اور جوتوں سمیت حضرت کے سینے اقدس پر بیٹھ گیا امام علیہ السلام نے جب اس ملعون کو اپنے سینے پر بیٹھا محسوس پایا تو فرمایا ہائے کہ تو کون ہے تم بہت بلند اور تنظیم مقام پر بیٹھا ہے اس ملعون نے جباب دیا میں شمر ہوں امام حسین نے فرمایا میں کون ہوں بتاؤ شمر نے کہا تم حسین بن علی ہو تمہاری ماں فاطمہ الزہرہ ہے اور تمہارے نانا حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون میرے حسب و نصب کو بھی تجھ جانتا ہے اور پھر بھی مجھے قتل کرنے آیا ہے شمر بولا اگر تمہیں قتل نہ کروں تو یزید کا انعام کیسے وصول کروں گا امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے نزدیک یزیدی انعام بہتر ہے یا میرے نانا کی جنت کی شفاعت شمر نے کہا یزید کا انعام ایک جو کے دانے کے برابر بھی میرے لیے تم سے اور تمہارے جد کی شفاعت سے بہتر ہے امام نے فرمایا اب اگر تمہیں اب اگر تمہیں ہی مجھے قتل کرنا ہے تو ایک گھوٹ پانی پلا دے شمر نے کہا ایک گھوٹ پانی بھی ہرگز نہیں دوں گا بلکہ پیاسہ ماروں گا امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے سینے سے قمیس ہٹاتا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سینے سے قمیس ہٹاؤ تاکہ میں اپنے قاتل کو پہچان سکوں قاتل کی نشانی دیکھ سکوں شمر نے اپنے شکم اور سینے سے قمیس ہٹائی تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ملعون ابلک اور مبروس ہے اور اس کا چہرہ کتوں اور خنزیروں کے مشابہ لگتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا اس شمر نے کہا تمہارے نانا نے کیا فرمایا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا میرے نانا نے میرے بابا علی سے فرمایا کہ یا علی تمہارے اس بیٹے کو ایک مبروس اور ابلک اور کتوں اور خنزیروں کے مشابہ شخص قتل کرے گا شمر ملعون غزبناک ہوا اور کہا کہ مجھے کتوں اور خنزیروں سے تشبیہ دیتے ہو خدا کی قسم اب میں تمہارے گردن اڑا دوں گا تمہارے سر کو جدا کروں گا پھر اس ملعون نے امام علیہ السلام کو موہ کے بل لٹایا اور گردن میں مار مار کر سر کو تن سے جدا کر دیا امام حسین کے سر کو جدا کر رہا تھا اشعار پڑ رہا تھا آج تجھے قتل کر رہا ہوں حالانکہ مجھے علم و یقین ہے کہ تیرا واپ پیغمبر کے بعد ساری دنیا سے بہتر ہے آج میں تجھے قتل کرتا ہوں حالانکہ جانتا ہوں کہ انقریب پیش مان ہوگا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ ملعون حضرت امام علیہ السلام کے حلقوم کی جس رگ کو کارتا تھا امام کی ندہ آئی سر جدا کیا تو سر کو نیزے پر بلند کیا اور تکبیر پڑھی تو لشکر نے بھی اس کے بعد تکبیریں کہیں لشکر نے تین بار تکبیر کہیں زمین میں زلدلہ آ گیا آسمان سے تازہ خون کی بارش ہو گئی اور منادین آسمان سے ندہ دی خدا کی قسم امام فرزند امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کر دیا اس طرح حضرت امام حسین اپنے امت کے لئے شہید ہو گئے